کہ خلیل اللہ ہے تو دوسرا شبیر ہے خواب ہے کعبہ اگر تو کربلا تاویر ہے کربلا کی خواب سن اکسٹھ سے پہلے خواب تھی اب وہ دنیا کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے چار مصر استقبال میں جراد بوسر زیدی صاحب کے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ آج جو دنیا کے ہر گوشے میں ہر طبقے میں ہے آج جو دنیا کے ہر گوشے میں ہر طبقے میں ہے یہ سکو باقی فقط شبیر کے صدقے میں ہے ایک شب یورو کی شاید شہن جنگ کربلا ہم تلق پہنچا نہیں ہے پھر ابھی رستے میں ہے ہم تلق پہنچا نہیں ہے پھر ابھی رستے میں ہے میں بسط ادب اترام گزارش گزار ہوں جناب کوسر زیدی صاحب سے جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں شہر اہلِ بیت وہ آئے اور بارگاہ مولا میں منظوم نظرانے افیدت پیش کریں آپ لوگ استقبال نارے درود سے کریں اللہ ہم آس چار مزرے سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کے عنوان سے سماتھ فرمائیں دیکھئے شاید کچھ نئے انداز سے ایک بات کا نہیں کوشش کی ہے پیاس کے عنوان سے کہ قریب آئے تو دریہ بھی بھاپ بن جائے قریب آئے تو دریہ بھی بھاپ بن جائے لبوں پہ اس کے سمندر بھی ایک قطرہ ہے قریب آئے تو دریہ بھی بھاپ بن جائے لبوں پہ اس کے سمندر بھی ایک قطرہ ہے اور اب اس کی پیاس کو کاؤسر بجھا نہیں سکتا چوتھا مصرہ بطور خاص سماتھ فرمائے کہ قریب آئے تو دریہ بھی بھاپ بن جائے لبوں پہ اس کے سمندر بھی ایک قطرہ ہے اب اس کی پیاس کو کاؤسر بجھا نہیں سکتا جو چوس کر بھی زبانِ رسول پیاسا ہے اب اس کی پیاس کو کاؤسر بجھا نہیں سکتا جو چوس کر بھی زبانِ رسول پیاسا ہے اور یہ چار مصرہ سماتھ فرمائے کہ بغزِ حیدر میں زبانِ تو چلی ستر ہزار بغزِ حیدر میں زبانِ تو چلی ستر ہزار آج ان میں سے کسی کا بھی پتہ ملتا نہیں بغزِ حیدر میں زبانِ تو چلی ستر ہزار آج ان میں سے کسی کا بھی پتہ ملتا نہیں اور چودہ صدیاں ہو گئیں عشقِ علی میں دار سے چوتہ مصرہ بطور خاص سماتھ فرمائے کہ چودہ صدیاں ہو گئیں عشقِ علی میں دار سے ایک زبان میسن کی جس کا سلسلہ ٹوٹا نہیں چودہ صدیاں ہو گئیں عشقِ علی میں دار سے ایک زبان میسن کی جس کا سلسلہ ٹوٹا نہیں اور ایک مطلع دو شہر سماتھ فرمائے میرا مزاج مشکل عدیف میں شہر کہنے کا ہے کہ انسارِ دینِ حق تو بہتر گنے گئے انسارِ دینِ حق تو بہتر گنے گئے دنیا سے آج تک نہ ستمگر گنے گئے انسارِ دینِ حق تو بہتر گنے گئے دنیا سے آج تک نہ ستمگر گنے گئے اور شہر سماتھ فرمائے کہ دشمن تو کیا ملک بھی نہ محسوس کر سکے دشمن تو کیا ملک بھی نہ محسوس کر سکے ہجرت کی شب علی بھی پیمبر گنے گئے دشمن تو کیا ملک بھی نہ محسوس کر سکے ہجرت کی شب علی بھی پیمبر گنے گئے اور بطور خاص شہر سماتھ فرمائے کہ حیدر سے کون پوچھتا کس کی مجال تھی شہر سماتھ فرمائے کہ حیدر سے کون پوچھتا حیدر سے کون پوچھتا کس کی مجال تھی بط کتنے ٹوٹے بعد میں پتھر گنے گئے حیدر سے کون پوچھتا حیدر سے کون پوچھتا کہ اس کی مجال تھی بط کتنے ٹوٹے بعد میں پتھر گنے گئے اور کوسر تمہارا نام لب فاطمہ پہ تھا دیکھئے اپنی حیثیت کے باہر مفتا ہے کہ کوسر تمہارا نام لب فاطمہ پہ تھا آلِ نبی کے جب بھی سخنور گنے گئے کوسر تمہارا نام لب فاطمہ پہ تھا آلِ نبی کے جب بھی سخنور گنے گئے ایک مطلع چند شیئر سمات فرمائے ایک سلام کے اور آپ کی ذہمت کو تمام کرتا ہوں اس میں میں نے کچھ قوافی ایسے استعمال کیے ہیں اسی ردیف کے ساتھ کہ ذرا سی چوک ہو جائے تو صرف جہنم ہے ردیف ملحظہ فرمائیے اور شیئر مطلع ارش کرتا ہوں کہ رکھ دیا پانی نے بھی اپنا مقدر پاؤں میں دیکھ کر ہونٹوں پشولے اور کوسر پاؤں میں اور کوسر پاؤں میں حسنِ مطلع سمات فرمائے کہ جو پاؤں میں نہیں ہوتا ہے اجاز بھائی کہ ہیں شبے میراج شب دنیا کے منظر پاؤں میں ماہو اختر پاؤں میں خرشید خاور پاؤں میں اور شیئر سمات فرمائے کہ یا نبی گر میں بڑھا ہت سے شیوہ جل جاؤں گا یا نبی گر میں بڑھا ہت سے شیوہ جل جاؤں گا رکھ دیئے جبریل نے کہہ کر تھکے پر پاؤں میں یا نبی گر میں بڑھا ہت سے شیوہ جل جاؤں گا رکھ دیئے جبریل نے کہہ کر تھکے پر پاؤں میں شیر سمان سرمائے کہ حکم رب تھا یہ شبے میراج میں جبریل کو شیر سنا رہا ہوں کہ حکم رب تھا یہ شبے میراج میں جبریل کو مصطفیٰ بڑھتے رہے بجھتے رہے پر پاؤں میں حکم رب تھا یہ شبے میراج میں جبریل کو مصطفیٰ بڑھتے رہے بجھتے رہے پر پاؤں میں شیر سمان سرمائے کہ جنگ سے زینب نے روکا جب قسم دے کر اسے جنگ سے زینب نے روکا جب قسم دے کر اسے کر کے ٹکڑے رکھ دیا غازی نے خنجر پاؤں میں جنگ سے زینب نے روکا جنگ سے زینب نے روکا جب قسم دے کر اسے کر کے ٹکڑے رکھ دیا غازی نے خنجر پاؤں میں اور یہ قافیہ اجاز بھائی دیکھئے میں نے صرف کیا ہے کہ قتل قاسم نے کیے عزرق کے بیٹے اس طرح قتل قاسم نے کیے عزرق کے بیٹے اس طرح کہ جسم تھے پوچھتے فرس پر اور تھے سر پاؤں میں قتل قاسم نے کیے عزرق کے بیٹے اس طرح کہ جسم تھے پوچھتے فرس پر اور تھے سر پاؤں میں شیر سما ترمائے بڑی جسارت کی اس قافیہ کی کہ کیا بھلا جنت کے شہزادوں کی ہو مدھو سنا پاؤں میں رضیف ہے کہ کیا بھلا جنت کے شہزادوں کی ہو مدھو سنا رکھتے ہیں کونوں مکا شبیر و شبر پاؤں میں کیا بھلا جنت کے شہزادوں کی ہو مدھو سنا رکھتے ہیں کونوں مکا شبیر و شبر پاؤں میں اور شیر سما ترمائے کہ چھوڑے پتھر پر نشان اور خاک پر کچھ بھی نہیں چھوڑے پتھر پر نشان اور خاک پر کچھ بھی نہیں موجزار رکھتے تھے یہ کیسا پیمبر پاؤں میں اور یہ آخری شیر سما ترمائے کہ چاہو تو مردے جلا دو اپنی ٹھوکر سے علی آخری شیر بطور خاص سما فرمائے کہ چاہو تو مردے جلا دو اپنی ٹھوکر سے علی چاہو تو مردے جلا دو اپنی ٹھوکر سے علی یہ اثر تم کو ملا اللہ اکبر پاؤں میں چاہو تو مردے جلا دو اپنی ٹھوکر سے علی یہ اثر تم کو ملا اللہ اکبر پاؤں میں اور یہ مقتہ ملعظہ فرمائے لوگ اپنے اپنے آسو فاطمہ ذرا کے رومال میں دیتے ہیں میں کیا کروں گا کہ بخشوائیں گی تمہیں خوش ہو کے کوسر سیدہ بخشوائیں گی تمہیں خوش ہو کے کوسر سیدہ جس گھڑی رکھ دوگے تم عشقوں کے گوھر پاؤں میں بخشوائیں گی تمہیں خوش ہو کے کوسر سیدہ جس گھڑی رکھ دوگے تم عشقوں کے گوھر پاؤں میں جس گھڑی رکھ کھڑی رکھ موسیقی موسیقی